کبھی ہاکی کے کھلاڑی بھی ہیروز کی حیثیت رکھتے تھے فینس انہیں رول موڈل بنایا کرتے تھے لیکن جواد آج صورتحال تھوڑی مختلف ہے اور عام شہری ہاکی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں کراچی سے سما کے دمائندے خزیفہ خان کی ریپورٹ میرے موبائل فون میں پاکستان کے کچھ انڈرنیشنل کرکٹرز اور ہاکی پلیئرز کی تصاویر موجود ہیں ہم یہ تصاویر لوگوں کو دکھائیں گے اور جاننے ہی کوش کریں گے کہ ہاکی پلیئرز کو کتنے لوگ پچانتے ہیں اور کرکٹرز کو کتنے لوگ پچانتے ہیں آئیے چلتے ہیں مجھے بتاو یہ کون ہے یہ وسی مطرح یہ توفیق عمر ہے ان کو جانتے ہیں نہیں میں ہاکی سے بالکل تعلق ہے نہیں یہ کوچ ہی لگ رہے ہیں یہ پاکستان نیشنل ٹیم کے کپٹن ہے کپٹن ہے وہ مجھے تو ایکٹا لگ رہا ہے ریتک روشن موکی بلے رہے ہیں سمی اللہ سمی اللہ یہ بتائیں سب سے پہلے یہ کو یہ سویلا باس شباب سینئر سمی اللہ عمر بٹا موکی رزوان سینئر مومد رزوان سینئر یہ کون ہے یہ بتائیں زوان سینئر یہ سہودین یہ یہ بتائیں موکڑا ہے یہ کون ہے میں یہ ترے پہنے پڑھنے 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 پڑھیں گے ہیں تو اس کی دید ہے کوومی کھیل پر ادم توجہ کے باعث عوام کے ساتھ ساتھ نوجوان کھلاڑی بھی ہوکی کے لیجنڈلی پڑھرز کو پہچان نہیں پا رہے ہیں اگر حکومت اور فیڈریشن نے توجہ نہیں دی تو ہوکی کے کھیل بہت پیچھے رہ جائے گا کیابنہ مناطب قریشی کے ساتھ حضیفہ خان سما کراچی اور پاکستان ہاکی کیوں تباہ ہوئی ذمہ دار اور قصور بار کون ہے قومی کھیل کو پھر سے کیسے بہتر بنایا جاتا ہے اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محدود ہیں سابق کپتان اولمپین سمیلہ صاحب سب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے ہاکی کی تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے کیا سمجھتے ہیں آپ حکومات فنڈز فیڈریشن یا پھر کوئی اور تباہی کے ذمہ دار سب سے پہلے تو ہاکی فیڈریشن ہے جو پچھلے سات سالوں سے اور اوورال پندرہ سالوں سے انہوں نے کوئی ایسا پروگرام نہیں بنایا جس میں پاکستان کی ہاکی کی بہتری ہو اور وہ لوگ لے کے آئے جو بلکل ہی میڈیوکر قسم کے تھے جن کو ہاکی کوئی خاص پتہ نہیں تھا جو بارگین کر کے آئے مختلف ادوار میں اب یہ سنٹ پاس میں بھی وہی ہوا کہ جن کھلاڑیوں نے ان کے خلاف باتیں کی وہ کھلاڑی سب فیڈریشن میں آگئے کوئی سپیکٹر بن گیا کوئی مہنیجر بن گیا لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ کھیلنے والے بھی نہیں رہے ہاکی کے میدان بھی ویران نظر آتے ہیں قومی گنے چنے کھلاڑیوں کے گردی گھوم رہی ہے اس پر کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ لوگ یہ بڑا کہتے ہیں ہمارے علمپین بھی کہتے ہیں کہ پول اتنا بڑا نہیں ہے یا نمبرز آف پلیئرز اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ابھی بھی ہاکی کھیل رہے ہیں اگر آپ آج اوپن ٹرائل آناؤنس کرائیں تو سو ڈیٹھ سو کے قریب کھلاڑی آئیں گے ہر ہر مختلف سٹینڈرڈ کے تو اس سے ظاہر ہوتا کہ کچھ بھی ہو پاکستان میں ہاکی ہو رہی ہے صرف اور صرف جسو کہتے ہیں پلاننگ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کیا ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سمی اللہ صاحب موجوانوں کے ایسا کیا لالچ دیا جائے کہ وہ ہاکی کا رکھ کرنے لگے انسینٹیو بڑے ضروری ہیں ہمارے وقت میں دیکھیں ہمارے بعد کے وقت میں دیکھیں اور وہ اس پندرہ سال پہلے تک ہر محکمے کی ٹیم تھی ہر محکمے میں کھلاڑی ہوتے تھے اپنے کیلبر کے مطابق ان کو نوکری ملتی تھی اور ہر سال تقریباً تین سو کے قریب کھلاڑی ہوتے تھے جو مختلف محکمے جاتے تھے تو وہ اس کی وجہ سے بہت کھلاڑی آتے تھے چوائیس مشکل ہوتی تھی بیسٹ آو دی بیسٹ ہم لیتے تھے تو ابھی بھی اگر وہ عمل کیا جائے تو میرے خیال میں جیسے میں پہلے کہا کہ حکومت انٹریسٹ لے فیڈریشن ان کو اچھا پروگرام دے ورڈ میں ہماری رینکنگ سول میں سی اگر پانچ ہی چھٹی آ جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں مگر اس کے لیے چار سے پانچ سال کا عمل کار بلا شبہ جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے اس پر زیادہ غور نہیں کیا جا رہا لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایسی تجویز جو آپ کے خیال میں ہاکی میں جان ڈال سکے کریں کہ ہم اپنا ڈومیسٹک سرکچر ٹھیک کریں ہم وہ لوگ لیکے ہیں جس ایک لیول پہ ڈیوئین لیول پہ جو واقعی لائل ہوں جو کنٹری بیوٹر ہوں جیسے پہلے ہزا ہوتے تھے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ماشاء نور خان برگیڑے آتے ہیں برگیڑے حمیدی جیسے لوگ ہوں بلکل صحیح ہے کہ وہ لوگ بلکل زبردست قسم کے لوگ تھے لیکن ابھی بھی اس قسم کے لوگ ہیں کہ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ہوگی بہتر ہو لیکن ان کو ایک فری ہینڈ دیں فرحال تو فنڈنگ کرنے پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نچلے لیول کی پوریڈکس ہے ان کو ختم کرنا پڑے گا یہ ختم ہو سکتی ہے اس طریقے سے کہ اگر ان کو سب کو بٹھایا جائے ان کو کہا جائے کہ پاکستان کی ہوکی بہتر ہوگی تو ہم سب کے حالات بہتر ہوں گے تو وہ لوگ مان جائیں گے میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ جو ہوکی کی کنسرن لوگ ہیں وہ اتنے خراب ہیں ان کو ہم نے خراب کیا ہوگا ہے کبھی میں ان کو جسے وہ کہتے ہیں کہ ہائی جائک کر لیتا ہوں کبھی آپ اس کو ہائی جائک کر لیتے ہیں کبھی وہ اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو یہ اگر نہ ہو سب مل بیٹھ کے اولمپین خاص طور پر بیٹھیں ایک پروگرام بنائیں تو پاکستان کی ہوکی بہتر ہو سکتی ہے اور اس سے کھلاڑیوں کی بڑی بقاہ ہوگی صحیح اور رائد بلند ہو سکتا ہے بہت شکریہ اور پاکستان ہاکی کی تباہی کے بعد سیالکورٹ میں ہاکی سٹک کی تو پروڈکشن ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے ہاکی سٹک کی ایکسپورٹ میں چالیس فیصد تک کمی واقع ہوئی ہے مقامی سطح پر فروغ نہ ہونے کے برابر شہزاد احمد کی رپورٹ میں شہر سیالکورٹ میں موجود ہوں جہاں اکثر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان ہاکی ٹیم کا کپتان کون ہے ماضی میں ہاکی سٹک کیار کرنے والے اس شہر کے اکثر کارہانیں بند ہو چکے ہیں ہاکی کا زوال آیا تو عالمی میار کی سٹک بنانے والے دس بڑے کارہانیں ایک ایک کر کے بند ہو گئے مقامی سطح پر ہاکی کی فروغت میں نوے فیصد کمی آئی تو برامداد بھی چالیس فیصد تک گر گئیں جو اکا دکا کارہانیں کھلے ہیں انہیں بھی مستقبل کی فکر لاحق ہے جب پاکستان میں ہاکی ہوتی تھی ٹیمیں باہر سے آتی تھی تو ہمارے پاس گاکوں کی لائن لگی ہوتی تھی ہم بیزی ہوتے تھے ہماری لیبر بیزی ہوتی تھی اب کیا ہوا کہ اب کوئی ہاکی کھیلنے والا نہیں ہے اگر کھیلنے والا نہیں ہے تو لینے والا کوئی نہیں ہے میں پینتیس چالی ہزار ہاکی ایکسپورٹ کرتا تھا اب پچیس سے بھی نیچے آگئی نئی فائبر سٹک نے لکڑی سے بننے والی پرانی ہاکی کی جگہ لے لی ماہر کاریگروں کو بھی بیروزگاری کا عذاب جھلنا پڑا کام نہیں ہے پہلے جس طرح ہوتا تھا دو سو اڈ آئی سو آدمی ادھر کام پہ لگا ہو ابھی ہم اگر زیادہ بھی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے دیکھیں مشین نہیں ہے اس طرح دیکھ پندرہ سے بیس آدمی لگے ہوئے ہیں کام نہ ہونے کے تقریبا برابر ہے حال اب یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ کارہنہ مالکان کو برینڈنگ کے لیے دوسرے ممالک کے کھلاڑیوں سے موہدے کرنا پڑ انہیں لگتا ہے کہ جب کھیل اور گیند سمی اللہ سے کلیم اللہ کے بعد آگے نہیں بڑی تو فائبر سٹک یا نئی حاکی کون ہری دے گا کیمرہ میں نازک کے ساتھ شہزاد احمد سما سیالکو